السلام علیکم دوستو یہ انصاف امداد کے نام سے وزیراعلا پنجاب کی طرف سے ایک اپلیکیشن لانچ ہوئی ہے جو یہ لاکڈ آن کے سلسلے میں جو امداد حکومت کی طرف سے غریب عوام کو مل رہی ہے تو اس کے حوالے سے کافی مسجز آ رہے تھے کہ کس طرح سے اس کو اپلائے کرنا ہے کس طرح سے اپنا فارم سبمیٹ کرنا ہے تو اس حوالے سے تھوڑا ہم نے سوچا آپ کو یہ ویڈیو کے ذریعے آپ کو سمجھا دیا جائے کیونکہ کافی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ اپلائے کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ دوستو یہ انصاف امداد اپلیکیشن سب سے پہلے تو ڈانلوڈ کرنی ہے پلی سٹور سے اس کے بعد یہ اس طرح سے اوپن کرنی ہے سمپلی یہ اوپن ہو رہی ہے اس کے بعد یہ سامنے آپ کے ایک پورا فارم آ جائے گا اس فارم کو جو ہے فل کرنے بلکل سمپل طریقہ ہے یہاں پہ اپنا نام لکھنا ہے آپ کا جو بھی نام ہے دو فونڈ میں لکھ دیں جیسے یہ ہوتا ہے ارشد یا جو کوئی بھی ہو آئی ڈی گارڈ مطابق یہاں پہ ولدیت پوچھ رہے ہیں یا زوجیت اگر کوئی بی بی کوئی خاتون کر رہی ہے بیوہ ہے تو وہ اپنا نام لکھے گی نیچے اپنے جو ہے اس کا شوہر کا نام لکھ دے گی یا اگر کوئی بندہ اپنی زوجیت کا نام لکھنے چاہے اس کے بعد یہاں پہ اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھیں گے یہاں پہ اپنا وہ موبائل نمبر لکھیں گے جس پہ آپ کا جیز گیش اکانٹ ہوگا ایزی پیسہ ہوگا اومنی ہوگا یا اس طرح سی اور جو سیروسز کام کر رہی ہیں وہ لکھنے ہیں اس کے بعد یہ دہاڑی دار میں یہ گھر کے آپ کس کونس آپ کا سورس ہے کمپانے کا یا دہاڑی دار ہے ملازمت ہے بھرکر ہے مزدور ہے یا ذاتی کارو بار ہے جو کوئی بھی ہے ان میں سے آپ نے سیلیکٹ کر دینا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ نے اپنا مکان نمبر اور جو پتہ ہے آپ کا وہ اپنے کمپلیٹ جو آئی ڈی کارٹ مطابق ہے وہ لکھ دینا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ اپنا محلہ لکھنا ہے یہاں پہ آپ نے یہ سیلیکٹ کرنا ہے ذلا جیسے کہ یہ ہمارا خانے والا ہے تو آپ نے خانے والا سیلیکٹ کرنا ہے یہاں پہ آپ نے تحصیل سیلیکٹ کرنے کا بھی رویلہ ہے خانے والا کیا میاں چنویاں یا جانیوں جو بھی ہے اور اس کے علاوہ آپ نے یہاں پہ اپنے گھر کے سربراہ کا نام لکھنا ہے کیونکہ آئی ڈی کارڈ کے مطابق ان کے پاس مکمل انفرمیشن ہوتی ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ انفرمیشن آپ ٹھیک ٹھیک دیں اس کے علاوہ گھر کے جو مکمل آپ کے افراد ہیں ان کی جو ہے اپنے انفرمیشن دینی ہے آپ منتھلی کتنا کمارے ہیں وہ آپ نے بتانا ہے آپ کی کل آمدن کتنی ہے اس کے علاوہ آپ کی جو جائداد ہے آپ کا کوئی مکان ہے یا نہیں ہاں یا نہ جو ہے وہ آپ نے صحیح سی بتا دینا ہے آپ کی زمین ہے دکان ہے یا نہیں ہے آپ کے نام پہ کوئی موٹسائیکل گاڑی کوئی رکشا چنگچی جو کچھ اگر ہے تو وہ ہاں لکھ دینی ہے اگر آپ کے نام پہ ریجسٹر نہیں ہے تو آپ نے نہ لکھ دینی ہے اس کے علاوہ آپ کو بینے ذریع انکم سپورٹ کی طرف سے زکاعت کی طرف سے بیت المال احساس پروگرام ان میں سے اگر کچھ مل رہا ہے تو ہاں لکھ دینی ہے اگر نہیں مل رہا تو سمپلی نہ کر دینا ہے اس کے علاوہ آپ کا جو بجلی کا بل ہے آپ کے موبائل کا بل ہے گیس کا بل ہے وہ اگر دس ہزار سے زیادہ آتا ہے تو ہاں لکھ دینی ہے اگر کم آتا ہے تو نہ لکھ دینی ہے اس کے علاوہ آپ حاضر سرویس ہیں ریٹائر ملازم ہیں یا آپ کہیں پہ ملازمت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں اس کا ہاں نہ آپ نے لکھ دینی ہے ہے یہ ایک پروگرام ای او بی کے نام سے ہوتا ہے یہ اگر آپ کو مل رہا ہے اس میں آپ نے حصہ لیا ہوا ہے تو وہاں نہ لکھ دینا ہے اگر اس کے علاوہ بھی کہیں سے آپ کو کوئی مدد مل رہی ہے تو وہاں نہ لکھ دینا ہے یہ سمپلی طریقہ ہے اس کا اور یہ نیچے پہ یہ جو ہے بیان حلفی لیا گیا ہے اس پہ اس طرح سے کلک کر کے یہاں سے یہ درخواست جمع کر کریں اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے تو یہ آپ کی درخواست جو ہے وہاں تک پہنچ جائے گی یہ سمپلی طریقہ ہے دوستو تو ہم نے سوچا چلو آپ کو ایک ویڈیو کی ذریعے سمجھا دیں بہت شکریہ